اسلام علیکم جی میں ہوں ہمیر ابیوٹیشن تو میں آج آپ کے ساتھ گلوئنگ بیس بنانے کا طریقہ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ گھر پر بنا سکتے ہیں کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں اور یہ بیس ہونے والی ہے ایوری ڈیوز کے لیے اور پارٹی میک اپ کے لیے بہت ساری میری بہنیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں ایوری ڈیوز کے لیے کوئی ایسی بیس بنانا بتا دیں جو ہم ایک دفعہ بنا کر رکھ لیں تو آئیے آج میں آپ کو بتاتی ہوں ڈیلی ویر میں ا بہت مشکل ہوتا ہے تو ہم ایک ہی بار بیس بنا کر رکھ لیں گے تو جب چاہیں گے لگائیں گے فل کوریج ملے گی گی گلوئنگ بیس ملے گی اور واٹر پروف بھی ہوگی اور لونگ لاسٹنگ بھی ہوگی سو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا آگے سے آگے شیئر کیجئے گا تو چلتے ہیں پری پیاری سی ویڈیو کی طرف بینہ ٹائم ویسٹ کی ہے تو پہلے آپ کو ایک چاہیے صاف بریش اور ایک چاہیے آپ کو صاف کنٹینر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو اسے بھی پلیٹ لے لیں آپ جتنی مانٹ میں بنانا چاہتے ہیں ایک ویک کے لیے بنانا چاہتے ہیں ایک منت کے لیے بنانا چاہتے ہیں اتنی ہی مانٹ میں آپ بنا سکتے ہیں تو اچھا جی سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے کوئی سب ہی ہمیں مسترائزر چاہیے تو میرے پاس یہ ہم بیبی لوشن ہے یہ لائٹ ویٹڈ ہوتا ہے اس لیے میں اس کے اندر تھوڑی سی مانٹ میں لوش سکین کو مسترائز کرنے کے لیے سردی میں ہماری سکین بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے اس لیے ہمیں مسترائزر کی ضرورت ہوتی ہے اگر گرمے میں آپ بنا رہے ہیں تو پھر آپ اس میں سن بلا گیا سن سکرین یوز کریں گے تو اچھا جی تو اس میں آپ نے کوئی سب ہی لوشن یوز کرنا ہے جو بھی آپ کے پاس ہے مسترائزر وہ آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے لوشن کی مانٹ آپ نے زیادہ نہیں رکھنے بس تھوڑی سی مانٹ آپ نے لینا ہے تو اچھا جی ہماری بہنے جو آفیس گوئنگ ہوتی ہیں ٹیچرز ہوتی ہیں یونیورسٹی جاری ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی بیس ہو جو پورا دن بھی چل جائے اور گلوئنگ بھی لگے اور لونگ لاسٹنگ بھی ہو تو اچھا جی اس کے بعد اس میں آپ نے پرائمر یوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس پرائمر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ جل بھی یوز کر سکتے ہیں تو ایسی بیس بنانی آج آپ کو بتاؤں گی اگر آپ گرمیوں میں لگائیں گے تو پسنینے سے بھی نہیں یہ ہٹے گی وارٹر پروف بھی ہوگی اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ بندہ ہر سٹیپس کرے پرائمر لگائے مسترائزر لگائے فاؤنڈیشن لگائے تو اس لئے میں آپ کو ایسی بیس بنانا بتا رہی ہوں جو فوراں آپ جھٹ بٹ سے لگائیں گی اور کوئی چیز لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد آپ اس میں کوئی سبھی فاؤنڈیشن یوز کریں گی تو فاؤنڈیشن آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے اور اس بیس کو آپ نے گلوئنگ اگر بنانا ہے تو آپ اس میں کوئی سا بھی یہ پہلے آپ بیس اس میں یوز کریں گی تھوڑ ایک دو دن کے لئے میں آپ کو یہ ایک دو دن کے لئے بنا کر بتا رہی ہوں کہ ایک دو دن کے لئے آپ اس طرح بنا سکتے ہیں تو اس میں فاؤنڈیشن یوز کریں گے تو اس کے بعد آپ اس میں کوئی سبھی اپنی بیس کو گلوئنگ بنانے کے لئے فرولس بنانے کے لئے اس کے اندر ایڈ کریں گی ہائی لائٹر اگر آپ کے پاس یہ میس روز کا ہائی لائٹر ہے آئیکونک کا ہے تو آپ وہ یوز کر لیں اگر آپ کے پاس یہ اس طرح کا ہائی لائٹر نہیں ہے تو آپ اپنی پائلٹ سے کوئی سکریچ کر کے ڈرائی جو ہوتا ہے ڈرائی ہائی لائٹر اس کو بھی سکریچ کر کے اس کے اندر ایڈ کر سکتی ہیں اگر آپ کو زیادہ گلوئنگ پسند ہے تو آپ اس کی مقدار کو زیادہ بھی بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو کم گلوئنگ پسند ہے تو آپ اس کی مقدار کو کم بھی رکھ سکتے ہیں ایک ڈرائپ آپ نے اس کی کونٹیٹی لینی ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے کوئی سے بھی اگر آپ اس کے بعد آپ کو برش چاہیے اور آپ نے اس کو مکسنگ کرنے ہے ایسے ایک یکجان بنا دینا ہے تو اس کو اچھے سے مکس کر لینا اور کسی چھوٹی سی ڈبی میں اس کو اڈال کر رکھ لیں اور آپ جس طرح لوشن لگاتے ہیں یا کوئی اس سے بھی کریم لگاتے ہیں جیسے فیرر لولی ہوگی تیبت کریم ہوگی کوئی اس بھی کریم لگاتے ہیں اس طرح آپ اس کو لگا کر اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کو لگانے کے طریقے میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح آپ نے اس کو لگانا ہے بہت ہی ایزی ہے اگر آپ نے سب سے پہلے اپنی سکین کو کلین اپ کرنا ہے کلین اپ کرنے کے بعد آپ نے اچھے سے ڈرائ ہونے دینا ہے اچھے سڈرائ ہونے کے بعد آپ نے اس کو ڈرائ ہونے کے بعد اپنے اپلیکیشن کرنی ہے کوئی مست Herausforder Zahlen نہیں لگانا کوئی ڈرائی مر نہیں لگانا کوئی پانی کے اندر آمد کرHIڈ کر کے وہ لگا سکتے ہیں تو یہاں میں آپ کو بت tumb瞧 کہ آپنے لوشن نہیں لگانا سکن پر آپ نے ڈریکٹلی اس کو یوز کرنا ہے صرف آپ نے اس کو اس طرح ڈوڈر سے لگا کر برش کی ماسے لگا لیں فینگر کی ماسے لگا لیں اس طرح ڈوڈر سے لگا کر آپ نے اس اس کو اچھے سے اس طرح بلیننگ کرنی ہے پہلے برش کی ماسے آپ کو جائع کر لیں پھر اس کے اوپر آپ نے بیوٹی بلینڈر کی ماسے آپ depict بلیننگ کرنے ہیں اگر آپ کے لائٹ کچھ میری بہنوں کو لائٹ میک اپ پسند ہوتا ہے نیچرل ہی وہ لگتی ہیں کہ ہمیں نیچرل میک اپ پسند ہے تو ایک کوڈ کریں گے تو ان کا ڈیلی ویر میں میک اپ ہو جائے گا جیسا وہ چاہتی ہیں لائٹ میک اپ چاہتی ہیں نیچرل میک اپ چاہتی ہیں تو اس طرح آپ نے اپنی سکن ٹون کے اکورڈنگ ہی آپ نے اس میں فاؤنڈیشن یوز کرنی ہے میک اپنی سکن ٹون کے اکورڈنگ ہی اس میں بیس یوز کی ہے فاؤنڈیشن اور جو آپ نے ہائی لائٹر یوز کرنا ہے میں نے یہاں پینک سلور گولڈن یہ تین شیڈیں میکس ہیں اس میں میں نے وہ یوز کی ہے اگر آپ کے پاس کوئی صرف بھی ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں آپ نے لازمی پینک شیڈ آپ نے لازمی یوز کرنا ہے اگر آپ کے پاس پینک میں نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا سکرچ کر کے آئی شیڈو تھوڑی سی سکرچ کر کے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آئی شیڈو نہیں ہے تو آپ ہائی لائٹر بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں کنٹورنگ بھی تھوڑی سے ایڈ کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کی جو پنک پنک بیس بنے گی بہت زیادہ لڑکیوں کو پنک بیس پسند ہوتی ہے اس لیے آپ پنک بیس بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ہمیں لائٹ جن کو نیچرل میکپ پسند ہے تو وہ ایک کوڈ کر کے اس طرح اپنی بیس بنا لیں آپ پارٹی میکپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو زیادہ میکپ پسند ہے تو آپ اس کے اوپر ایک سنگل کوڈ اور لگائیں گے ڈبل کوڈ ہو جائے گا تو اس کو آپ نے اچھے سے بلینڈنگ کرنے ہیں دوسری جو ہوتی ہے وہ فوراں سے ہی جٹ پٹ سے ہی اس کو ریڈی کر دیتی ہے جو دوسرا کوڈ ہوتا ہے فوراں سے ہی جٹ پٹ سے یہ لگ جاتا ہے اس کو بلینڈنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی پھر بھی آپ ایک گفہ بلینڈنگ کر لیں تاکہ یہ اچھے سے ہماری سکن کے اندر چلے جائے اور ہماری بیس اچھے سے بیٹھ جائے کیکی یا کیکی کریکی نہ لگے اور پیچی پیچی سے نہ بن جائے ہماری سکن پر کوئی تو ہماری سکن اچھے سے بلینڈنگ ہو جائے اور ایسی فینشنگ آئے کہ پتہ لگے کہ کسی پالر سے تیار ہو کر آئے ہیں جب بھی آپ یہ بیس لگائیں گے تو سب آپ سے پوچھیں کہ آپ نے آپ کی کون سی بیس لگائی ہے کہاں سے لی ہے اور آپ نے کون سی پالر سے آپ نے آپ کو تیار کروایا ہے تو آپ لازمی یہ ٹرائی کیجئے گا میرے ہیک کو لازمی آپ نے یہ بیس بنا کر رکھنی ہے اور لازمی یوز کن ہے یہ دیکھ لی ایک ہینڈ پہ میرے تمام فریکل نظر آ رہی ہیں داگ دبے نظر ہیں اس پہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اس کے بعد آپ کوئی سب بھی فیس پوٹر لے لیں کوئی سب کمپیکٹ پوٹر لے لیں لوز پوٹر لے لیں اس کے اوپر آپ نے وہ ڈسٹ آؤٹ کر دینا ہے برش کی میں سے اس کے بعد آپ کنٹورنگ کرنا چاہیں فیس کے اوپر کنٹورنگ بھی کر سکتے ہیں ملیشون کوئی لائٹ اور کرنا چاہیں تو اور کر سکتے ہیں یہ ہماری بیس تھوڑی سی گیلی ہے جب یہ ڈرائی ہو جائے تو اس کے اندر شائنگ بہت زیادہ آئے گی گلوئنگ بیس بنے گی فلولاس بیس بنے گی تو آپ ایک دفعہ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے جب اس میں ہائی لیٹر آپ ہی یوز کرتے ہیں تو آپ کی بیس بہت ہی مسٹ بن جاتی ہے تو آپ نے لازمی اس کو یوز کرنا ہے اور مجھے کومنٹ کر کے پیارا سا آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو یہ بیس کیسی لگی آپ نے کس طرح بنا یہ کونسی فاؤنڈیشن یوز کی ہے تو اگر آپ کو نہیں پتا چلتا کہ آپ کی سکن کس حساب سے ہے تو آپ نے کونسی بیس لینے تو آپ نے مجھے کومنٹ کر کے بتایا کریں تو میں آپ کو آپ کی سکن ٹون کے اکورڈنگ بتا دوں گی کہ آپ کو کونسی بیس کا نمبر چاہیے تو اس طرح کی نیکس ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کینا ہے اور میری ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کرنا ہے آپ کوئی سی بھی ویڈیو دیکھنا چاہیں کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو آپ کومنٹ کر کے مجھے بتایا کریں تو پھر اس کے اوپر میں ویڈیو بنا دیا کروں گی اس چیز کے اوپر کوئی ریمڈی پوچھنا چاہیں کوئی سکن ٹون کے بارے میں پوچھنا چاہیں یا بالوں کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں یا میک آپ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں تو یہ دیکھ لیجئے ہماری جب یہ ڈری ہو رہی ہیں تو کتنی اس میں گلو آ رہی ہے جیسے سے یہ ڈری ہو تی جائے گی تو ہماری یہ بیس فل کوریج والی بنی ہے لونگ لسٹنگ بنی ہے اور اس طرح آپ بیس بنائیں گے اسے فریش رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں آپ کی بیس پھٹنے والی نہیں نہ ہی خراب ہونے والی ہے بہت ہی اچھا میتھڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور بہت ہی افورڈبل پرائز میں ہے اگر آپ اسے افورڈبل پرائز میں لینا چاہیں تو آپ کو اس بھی فاؤنڈیشن شیفر کی لے لیں شیفر کی بہت اچھی بیس ہوتی ہے میں بھی شیفر کی یوز کر رہی ہوں پالر میں بھی یہ یوز ہوتی ہے اور ویسے بھی آپ ڈیلویر میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت اچھی فاؤنڈیشن یہ دیں آپ اس کے اوپر جتنا مرضی پانی گرائیں شاور کریں یا بارش میں کھڑے ہو جائیں آپ کی یہ بیس پھٹنے والے نہیں ہیں آپ لازمی اس کو ٹرائے کیجئے گئے اللہ حافظ